میں ماذا چاہتا ہوں کہ پانچھے منٹ ڈیلے ہو گئی میں میٹنگ میں تھا پی ایم آوس تو میں ابھی وہی سے آ رہا ہوں جی آپ کو اس لیے پھر سی تقلیف دیئے کہ کل سے میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی جو کچھ معاملات چلنے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ سے ذرا ہارٹ ٹاک میں آپ بلیف کرتے ہیں فیس ٹو فیس بات کر لیتے ہیں اور کچھ آپ کو آپ کے ذریعے عمران نیازی صاحب کو کوئی شیشہ دکھاتے ہیں اور کچھ پھر تفصیل کے ساتھ کوئی گفتگو کر لیتے ہیں تھوڑی سی تاکہ یہ جو ایمبیگوٹی ہے کیونکہ مجھے کئی دوستوں نے کئی چینل سے مجھے انوائٹ کیا کہ جی آپ آئیں اور بات کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ تو سارے چینل بکتائی نہیں جا سکتا ماشاءاللہ آلموسٹ ففٹی ہو گئے تو ایک کمبائن بات ہو جائے تو سارا معاملہ ہر ہو جائے گا دیکھیں یہ کسی سے یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ حکومت جو اسے بیٹھی ہوئی ہے اس نے ایک اصولی فیصلہ کیا تھا اس وقت کی اپوزیشن نے پچھلے سال اپریل میں کہ جی ہم نے ریاست کو بچانا یا سیاست کو بچانا یہ کو مشکل نہیں تھا اس کو اسیس کرنا کہ جی ہونا کیا ہے جو تباہی ہو چکی تھی میں اس کو کہا کرتا تھا آرٹیکل لکھے کہ من میڈ ڈیزاسٹر تو عمران نیازی صاحب کی تھی حکومت نے بیڑا گرہ کر دیا تھا یہ تو ورچولی شاید ایجنڈا انٹینشنل یا ان انٹینشنل یہی شاید لگتا تھا کہ پاکستان یہ ڈبو دے گا پاکستان کو اس دہانے پہ تو تباہی کر کے پہنچ چکے تھے ہوں تو ایک فیصلہ کیا میں تو اس وقت یہاں نہیں تھا اور میں سمجھ دوں کہ وہ فیصلہ قابل اس تائش ہے کہ جی اپنی سیاست کے اوپر ریاست کو ترجیح دی ریاست ہے ملک ہے تو سیاست بھی ہوتی رہے گی خدا نہ خواستہ جو نقصانات ہوں گے وہ پورے بھی ہو جائیں گے اللہ نے اگر موقع دیا کیونکہ کوئی کسی کی پرمننٹ کوئی میراس نہیں ہے کہ کس نے حکومت میں ہو نہیں ہے کس نے آپوزیشن میں ہونا ہے لیکن اللہ کے بھروسے پہ جو فیصلہ کیا میں سمجھ دوں بلکل صحیح فیصلہ تھا اور پاکستان جس دہانے پہ پہنچو تو بہت آسان تھا اور بہت لوگوں نے کہا کہ جی یہ آپ موپوزیشن نے بڑی بیوکوفی کی ہے دو چار مہینے اور ہوتے تو اس نے خود ہی اپنے توائی میں گر جانا تھا لیکن اس کے ساتھ پاکستان نے بھی گر جانا تھا اور ابھی حیرانگی ہوتی ہے کہ جب خان صاحب آف اینڈ آن اس طرح کی باتیں کرتے تو میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا صرف ان کی ٹانگ میں پرابلم یہ برین میں پرابلم بھی ہے تو آپ ایسی باتیں کرتے ہیں اور اپنا ماضی تو دیکھیں اپنا آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے ڈیفالڈ 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 کی رٹ لگائی ہوئی ہے ان کے منسٹرز میں انہوں نے بقاعدہ فون کی اپنے پروینچل منسٹرز کو دونوں سوائی اسمبلیوں کے خطب ہونے سے پہلے فننیس منسٹر کو کہ جی آپ یہ کام نہ کریں مطلب آئی ایم ایف کو آپ مسئل کو حل نہ ہونے دیں یہ بھی دھکی چپی بات نہیں آپ کے میڈیا نے سارا پبلک کیا تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی اس کو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سیلفش ہے ان کا جو ایٹیچوڈ ہے کہ آپ اپنے ملک کا خیال کرے آپ اپنے بجائے یہ کہ آپس دنیا میں جہاں نیشنل ایشوز آتی ہیں وہاں بالکل ملک کے چلتی ہے اور اس کا اس کا یعنی پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش ہوتی ہے لیکن ہمارا ایک عجیبی رویہ ہے کہ یہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی اگر مجھے نکال نہ تھا یا میں نے نہیں رہنا تو پھر پاکستان پہ ایڈم بم گرا دیتی ہو میں تو نہیں کہا یا انہوں نے کہا میں نے تو نہیں فون کیے یا کروائے ان کے اپنے فنینس مسٹر نے پروڈنشل فنینس مسٹر کو فون کیے میں ہمارے پاس وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ایک ریکارڈ موجود ہے جو جو کچھ انہوں نے جس طرح کا کیا لیکن اب یہ کہنا کہ ہر وقت جی ڈیفالٹ ہو چکا ہے ڈیفالٹ ہوگا اللہ کے فعل سے نہ ڈیفالٹ ہوئے نہ ڈیفالٹ ہوگا ہاں ہم پرکیریس پوزیشن میں تھے اور اس میں سے ہم گزر رہے ہیں دو اشاری آٹھ ملین ڈالر تک ہم سٹیٹ بینک میں چلے گئے لیکن جو نیشنل ریزرف تھے وہ پھر بھی نو ملین کے قریبے ساڑھے پانچ ملین کے قریبے آپ کے جو ہیں وہ کمرشل بینکوں کے پاس تھے اس کو بجائے یہ کہ ہم مل بیٹھ کر سوچے کہ ہم نے پاکستان کو کیسے سٹیئر تھو کرنا ہے وہ ان کی صرف یہ ہے کہ جی میں نے کیسے کرنے اور میں نے کیسی اپورچنیٹی گھڑیا سہست کر کے میں نے پاکستان کو نقصان پچھانا ہے یہ چیزیں ساری دنیا میں دیکھی جاری ہوتی ہے اور یہ چیزیں نوٹ ہوتی ہیں اور لوگ اس کو بقاعدہ صرف نوٹ نہیں کرتے بلکہ اس کا اثر بھی ہوتا ہے مارکٹس پہ بھی ہوتا ہے فنینشل پہ بھی سٹاک مارکٹس پہ بھی اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کی جو آؤٹکم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ذرا آپ کے ساتھ تھوڑے سے دوبارہ ذرا ریویو کرلوں کچھ نمبرز تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سا ریفریش ہو جائیں گے آپ بھی اور ذرا ان کی پرفارمنس بھی سامنے آ جائے گی کہ جی سب سے پہلا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے پاکستان کے لیے ایسالیس مہینے میں اور پھر میں نے تو نہیں کہا جو ان کے لانے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ اگر یہ رہ جاتے تو یہ پاکستان خطرے سے خالی نہیں تھا میں الفاظ بھی وہ نہیں استعمال کر رہا یہ انہوں نے یہاں تھا کہہ دیا کہ پاکستان توبہ ناؤں بھی ختم یہ ٹوٹ جاتا یہ میں تو نہیں کہہ رہا یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے ان کی ہینڈولنگ کی ان کو لائے الیکشن کو ادھر ادھر کیا پھر ان کو پٹیک کیا آپ کو پابندیل گئی سو دن نہیں بولنا چھے مہینے نہیں بولنا سال نہیں بولنا میں مطلب ہے کہ یہ ساری حقائق آپ کے سامنے ہیں اور آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اگر رہ جاتے تو یہ یہ ہوتا تو میں میں سمجھ دا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہے ان کو چاہیے کہ دیکھنا کہ جی انٹرنیشنل حالات کیا ہیں تو کیا پاکستان میں صرف مہنگائی ہو رہی ہے کہیں اور بھی ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو فلڈز کی سیچویشن ہوئی ہے اس کے وجہ سے ہم ویڈ بھی امپورٹ کر رہے ہیں ہم فٹرلائزر بھی امپورٹ کر رہے ہیں ہم ڈالے بھی امپورٹ ہم کئی چیزیں امپورٹ ہم نے بلین فیو بلینز اور ڈالرز ہم نے اس کے اوپر خرچ کر دی ہیں پچھلے چند مہینوں میں یعنی فلڈز کے بعد تو وہ بھی ایک ظاہرہ کہ ملک کو ضرورت ہے اور فلڈز کے جو لاسز ہیں وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی اب چیزیں نہ مانگوائی جائے تو جو مس مینجمنٹ اور جو جو بیٹ گورننس تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ وجہ بنی ہے پاکستان کی اس پوائنٹ کے اوپر آنے پہ وہ میں ذرا بعد میں آپ کو تھوڑا سا مزید آپ سے اپنے مائنڈ شیئر کروں گا لیکن پہلے میں ان کے چند جو ان کے ہیں نا جی کی کی فگرز وہ میرے حالے ہم ذرا ریفریش کر لیتے ہیں کہ جی کدھر تھے اور کدھر پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا آپ کو یاد ہوگا کہ جو فسکل ڈیفیسٹ تھا وہ انہوں نے سات اچھاریہ نو فیصد میں چھوڑا اور جو کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ تھا وہ چار اچھاریہ چھے فیصد اف ڈی ڈی پی پہ چھوڑا جو کہ قریبا ساڑھے سترہ بلین ڈالر تھا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ قریبا انتالیس اچھاریہ سات بلین ڈالر پہ انہوں نے چھوڑا یہ ایک حقائق ہے جو کوئی ڈنائے نہیں کر ساتا نہ خان صاحب ڈنائے کر ساتا نہ ہم میں سے کوئی ڈنائے کر سکتا ہے ہاں یہ بات ضروری ہے کہ جو جو یعنی جو پرفارمنسی اور جو انڈکیٹر سے وہ اگر آپ بیس تیرہ کے انڈکیٹر دیکھیں گے اور بیس اٹھارہ سے کمپیر کریں گے تو پاکستان کسی اور جگہ پہ کھڑا اور آج ہم کسی اور جگہ پہ کھڑے ہیں یہ ہم ہم نے یہ جو سائیکل گزارے ہیں بیس تیرہ اٹھارہ کا بیس اٹھارہ بائیس کا اور اب جو اس میں سے گزر رہے ہیں یہ اسی کی جو ہے باقیات میں سے گزر رہے ہیں اسی کے تبائی کے جو کنٹنیوٹی اس کو روک کے یا اس کو کم کر کے اس میں سے گزر رہے ہیں تو اسی طرح جو آپ کی جی ٹی پی گروتھ ہے جو کسی بھی ملک کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اور اسی سے آپ کی خوشحالی ہوتی ہے اسی سے آپ کے لوگوں کو روزگار ملتا ہے اسی آپ کی فیکہ سامنے ہوتی ہے انہوں نے کیا کیا وہ بہت کنجی ہے میں نے تو بہت ہائی جی ٹی پی گروتھ چھوڑی تھی او بھائی جنہیں ہماری ایوریج جو تھی پانچ سال کی چار اشاریہ ساتھ فیصد تھی نمبر آپ کے پاس ہے اکرامک سروے آپ کے پاس ہے اور آپ کی جو ایوریج ہے حالانکہ لو بیس کے اوپر آپ نے جب ففٹی ون بلین توائی کی جی ٹی پی کی ایک سال میں ڈالر کی تو اس کے نتیجے میں آپ کا پھر بیس لائن ہوئی تو وہ اس کو بھی چھوڑے سمپل ایوریج نکال لیں ان کی تین شہریہ پانچ بھی چار شہریہ سات فیصد جی ٹی پی گروتھ ایوریج ایک گورنمنٹ کے اچھی ہے یا تین شہریہ پانچ آپ کہہ دیجے یہ گورنمنٹ تباہی کر رہی ہے اسی طرح آپ ان کی جو یعنی دیکھیں گے کہ ان کے ٹینیور میں ایک چھبیس بلین کی جی ٹی پی میں گروتھ ہوئی ہے چھبیس بلین ڈالر کی بات کر رہا ہے اور پانچ سال میں پی ایم ایل این کے جو دو زار آٹھ تیرہ تھے اس میں ایک سو بارہ بلین ڈالر کی گروتھ کی گروتھ تھی پی آپ کے سامنے ہے اگر کوئی اس کو ڈینائے کر سکتا ہے تو مجھے ثابت کر دے کہ جی نہیں آپ کی ایک سو بارہ نہیں ہے اور ان کی چھبیس نہیں ہے اسی طرح پر کیپٹر انکم ہے دیکھنا فیقہ سامنے لوگوں نے تو اسی اسی کو دیکھنا ہے تو ہم نے جو تیرہ سو انانوے ڈالر سے پکڑا اور سترہ سو اٹھ سٹ ڈالر پر لے کے گئے پانچ سال میں وان تھری ایٹ نائن ڈالر پر کیپٹا سے ایک ہزار سات سو اٹھ سٹ بان سیون سکس ایٹ تو اس کا ملہ ستائیس فیصد ہم نے اضافہ کیا اور اماؤنٹ جو ہے وہ آلموسٹ ہم نے تین سو اناسی تھری ہنڈن سیمٹی نائن ڈالر پر کیپٹا انکم میں ہم نے اضافہ کیا which is 27% اب ان کی دیکھ لیں آپ یعنی بیالیس مہینے میں انہوں نے صرف تیس ڈالر کا اضافہ کیا اس میں وان سیون جو سکس ایٹ تھا ہمارا اس کو وان سیون نائن ایٹ پر کیپٹا پر آمنی چھوڑ کے کیا یہ کوئی سیلیبریٹ کرنے کا مقام ہے اور ہمیں کوئی مورد الزام ٹھہرانے کا الزام الحمدللہ ہم نے پرفارم کیا ہم نے پاکستان کو یہ نمبر دیئے یہ بلکل بھول گئے ہیں کہ پاکستان میں یہ حکومت کے آتے یہ ایک فلڈز کا ایک کٹاسٹروفی ہوئی اور اس فلڈز کے نتیجے میں تیس ارب سے زیادہ ڈالر کے پاکستان کے لاسز ہوئے اور ہنڈرز آب بلین جو ہیں اس کے لیے ریکوائیٹ تھے ریسکیو ایمیجیٹلی اور ہیلپ کے لیے وہ الحمدللہ کئی سو ارب خرچ ہوئے اور خرچ ہوں گے لیکن جو ہماری ریکوائرمنٹ اگلے تین سے چار سال وہ سولہ ارب ڈالر کی ہے آل موسٹ آپ کہہ لیں کہ چار ہزار ارب روپے کی ہے اور سولہ ارب ڈالر جو ہے وہ ہم بین القومی یعنی یہ اعلان کر چکے جنیوہ کانفرس میں کہ آدھے ہم خود کریں گے اور آدھے جو ہے وہ ہمیں یعنی سپورٹ ملے چاہے وہ لونزوں زہریں موسی تو پروجیکٹ لونز ہی ڈکلیر ہوئے ہیں جو سپورٹ ملی ہے تو لیکن اللہ کا شکر ہے اٹھ بلین کی جو ریکوائرمنٹ دی ہے اس سے کہیں زیادہ جنیوہ میں پلیجز ملے اور وہ انشاءاللہ لیکن میں جو جس ریفن سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان اس ٹٹوسٹس سے گزرا ہے دو میٹے دان وفاقی وزیر غزانہ سینیڈر محمد علی صاقہ دار اسلام بار میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی صورت ڈیفولٹ نہیں کرے گا ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو دو پر لگا دیا کہہ دیا کہ آج ذرا وہ تمام حقائق آپ کے سامنے رکھیں جو سابقہ حکومت میں تھے اور جس کے باوجود اتحادی حکومت نے مشکل صورتحال میں وطن عزیز کی معیشت کو سنبھالنے کی ذمہ داری اٹھائی عالمی حالات کو بھی دیکھنا ہے چیلنجز کو بھی دیکھنا ہے حکومت سنبھالتے ہی سیلاب کی آفت نے ہمیں تیس عرب دورت سے زیارہ کا رقصان پہنچایا جس کے وجہ سے ہمیں دالے خاد اور ترہی اجناس درامت کرنا پڑ رہی ہیں وفاقی وزیر خزانہ سینیڈر محمد علی صاقہ گار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو دو پر لگایا اور اس وقت آزان کی وجہ سے نیوز کانفرنس میں وقفہ ہے کو بتا رہے چلیں کہ وزیر خزانہ سینیڈر محمد علی صاقہ گار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا ہے عمران خان کی خواہش ہے کہ ملک ڈیفولٹ کر جائے ان سابقہ حکومت کے دوران اپنے صبائی وزراء کے ذریعے کوشش کی کہ آئی ایم ایف کا پرگیم سبوتاج ہو جائے وزیر خزانہ اس اگرار کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں اپوزیشن قومی مفاد کا تحفظ کرتی ہے اور سارے ساتھ ہمارے پاس ان کا سارا ریکارڈ بھی موجود ہے ہمیں یعنی ایمپورٹس جیسے کرنی پڑی تو یہ دنیا میں جو جس تک انفریشن ہے آپ کے سامنے نمبرز ہیں کہ جی جو ایف ایو کا جو انٹرینشل ایک ادھارہ ہے فورڈ ان ایکی کلچر اورگنزیشن وہ اس کے اپنا ہے کہ جی پشتے سال قریباً چودہ اشاریہ تین فیصد جو فورڈ ایکی جو مین کمورٹیز اس میں ایکیس ٹونٹی ٹونٹی ون اور ٹونٹی ٹونٹی ٹو کا درمیان جو انکریز آئی ہے تو پاکستان کے اوپر تو اس کا ایفیکٹ ہوا ہی ہے یعنی آپ فلڈز کی وجہ سے جیسے میں نے ارز کیا کہ آپ کی کافی فصلیں تباہ ہو گئیں ہمیں اپنا جو چیزیں ہم نوملی نہیں منانے کی ضرورت ہونی چاہیے اس میں گندم ہے اس میں ہمارے کچھ یعنی اور چیزیں پلسز ہیں اس میں تو یہ چیزیں وہ ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آویسلی فارنگ چینج خرچ کرنی کرنی چاہیے تو کی ہے لیکن وہ جو یہ فرماتے ہیں کہ جی غریب آدمی کی کامر ٹوڑ گئے تو وہ بالکل اس جو ماری انفلیشن ہے وہ اس وقت چھبیس فیصد کریون جولائے سے فیبری کا جو نمبر ہے وہ چھبیس شریعہ دو فیصد ہے یہاں ہم شور سب لوگ اپ ٹو ڈیٹ ہیں جولائی سے فیبری کے بات کر رہا ہوں اب سناللہ صاحب تو آپ کی جو کور انفلیشن ہے دنیا میں کور انفلیشن میٹرز باقی تو امپورٹڈ ہے تو جو کور انفلیشن ہے آپ کی اور اس کا جو آپ کا جو ریٹ ہے وہ ایوریج انیس فیصد ہے یعنی بیٹوین اربن اینڈ رورل اس کی انیس فیصد کے قریب ہے تو میرا مطلب ہے کہ گلوبل میں نے آپ کو نمبر ایف ایو کو دے دیا ہے تو کیا پاکستان اس کو آوائیڈ کر سکتے ہیں اور خاص کر فرڈز کے بعد جو توائی ہوئے تو آپ آوائیڈ نہیں کر سکتے تھے ہاں جو جو کم ترین لوگ ہیں میں تو لفظ غریب کا بھی یوز نہیں کرتا جو ہمارے بیسپ کے بینیفیشلیز ہیں ان کے لیے ہم نے ابھی جب آئی ایم ایف کے ساتھ نگوشیٹ کیا ٹیکسیس لگانے کی بات ہو رہی تھی وہ اس کے الادہ کہانی ہے اور اس کے لیے ہم نے چالیس ارب ان سے منوایا اور ان کو پچیس فیصد ہم نے اگری کیا کہ ان کا جو سٹائپنڈ ہے وہ پہلی ساٹھ اربی سال میں ایلوگریٹڈ تھے ان مشکل ترین حالات میں بھی ان کا خیال رکھا گیا اور ہم نے اس کو چار سو ارب کیا اور ان کی کونسٹ ہم نے لی ان کے جانے سے پہلے پارٹ او دی یہ اس ریویو کا حصہ ہے نوے کا اور ان کو جتنے بینیفیشلیز ہیں ان کو پچیس فیصد ایک یکم جنوری ٹونٹی ٹونٹی تھری سے یہ انکریمنٹ ان کو ملے گی اور مل رہی ہے اسی طرح آپ کا کسان پیکج آپ کو میں شیئر کر چکا ہوں کہ دوزار ارب سے زیادہ وہ تھا وہ ظاہر ہے کہ فارمر جو ہے وہ بھی ان کی ہینڈ اولڈنگ اور سارا آپ نے دیکھا کہ چار سو ارب کے تو اس میں کریڈٹ لائن بڑھائی گئی کئی اس میں فسیلٹیز دی گئی چار سو انیس ارب تو کریڈٹ لائن تھی پر یونٹ جو ہے ان کا پی ایو جس کے اوپر لونز ہوتے ہیں اس کو انگریز کیا گیا دس ازار کیا تھا چار ازار سے ہم نے تو یہ ساری چیزیں کسی کی گئی کہ جو کچھ ہو سکتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ جی جو کم آمدنی والے لوگ ہیں جو ہمارے کسان مزدور یہ بہن بھائی ان کی ہم مدد کریں وہ ہم کوشش کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ ایک ایک پروگرم میں بھی ہیں ایک کنسٹینٹ بھی ہے فسکل حالات بھی اتنے کمفٹیبل نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں اسی طرح جو ہماری جو کمپیرزن جب میں کرتا ہوں تو ہمارا جو ٹینیور کا جو سی پی ای جو تھی میکسیمم وہ آٹھ ایچاریہ چھ فیصد تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ منیمم دو ایچاریہ نو فیصد تھی ابھی ان کا ٹینیور دیکھ لیں تو ان کی منیمم چھ ایچاریہ آٹھ تھی اور ان کی میکسیمم بارہ ایچاریہ دو تھی اب کوئی انڈیکیٹر چیک کر لیں کہ جو کنجیور پرائس انڈیکس ہے اسی طرح آپ فوڈ انفلیشن دیکھ لیں کہ ہم نے نو پرسن کے قریب تھی جب ہم آئے بیس تیرہ میں اس کو ہم دو ایچاریہ ایک فیصد پر لے کے گئے الحمدللہ گریجولی اور ابھی انہوں ان کی منیمم چار ایچاریہ چھ رہی ہے چار سال میں اور ان کی میکسیم تیرہ ایچاریہ چھ فیصد تو ملہا کوئی انڈیکیٹر تو بتا دو بھائی جو اچھا کام کی ہے اور یہ حکومت مسلم لیگ نون پہلے یا اب ٹھیک کام نہیں کر رہی اسی طرح جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ہم نے تیس ایچاریہ نو ملین ڈالر پہ چھوڑا تھا بیس اٹھارہ کا انہوں نے تھرٹی نائن پنٹ سیمن بلین ڈالر پہ چھوڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ دیکھ لیں ہم نے انہی ایچاریہ دو بلین میں چھوڑا تھا یہ سب سے زیادہ پروپے گنڈا تھا جی ہم نے کرنٹ کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ نیچے لیا ہے ہم نے کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ نیچے لیا ہے لیکن اس کی بھی توائی کر کے گئے جانے سے پہلے سترہ ایشاریہ چار بلین ڈالر پہ چھوڑا جو انہی ایشاریہ دو بلین ڈالر کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ تھا تو اس طرح ہمارے بھی پہلے تین سال چار بلین تھا اور ہم تو جسٹیوائے کرتے ہیں کہ بھی ہمارا چوتھے سال میں بارہ بلین ڈالر کیوں ہوا ہمارا پانچویں سال میں انہیشاریہ دو کیوں ہوا ہم نے کیا پاکستان میں لوڈ شیڈی ختم نہیں کرنی تھی ہم اندھیروں اٹھارہ گھنڈے کی لوڈ شیڈی کے ساتھ ملک چلانا تھا کیا ہم نے پاکستان ایک کے جو سیکیورٹی ریکوارمنٹ اس کو پوری نہیں کرنی تھی کہ ہم نے جو ہماری یعنی کیپٹل انویسٹمنٹ ہے پلانٹ مشین دی اس طرح کا چھپیس فیصہ تو پلانٹ مشین دی زیادہ آئی ہے اس اس پیریڈ میں تو بات یہ جی کہ آپ کوئی بھی انڈیکیٹر دیکھیں گے ہاں ان کے نون سیریس ایٹیچوڈ سے یہ کبھی تو ان کو ان پرپوزل دیتے ہیں کہ چلے فلاک ملک میں جا کے ہم ایک ٹرائنگلر ایک انویسٹمنٹ کانفرس کرتے ہیں پھر آپ اسے رگل آؤٹ کر جاتے ہیں کبھی آپ ان کی گاڑییں چلاتے ہیں کبھی اب ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں یہ جو ایک شفٹی کریکٹر جو ہوتا ہے نا جی وہ ہمیشہ خان ہوتا ہے چاہے وہ ان کے اپنے لیے ہو ملک کے لیے ہو یا اپنے خاندان کے لیے ہو انہوں نے یہ کر کے جو ٹو پوائنٹ ایٹ بلین کی ایف ڈی ای ہم نے چھوڑی تھی اس کو وہ نیچے علاقے ون پوائنٹ نائن بلین ڈالر پر چھوڑ کے گئے آپ ایکسپورٹ دیکھ لیں ٹھیک ہے ہمارے زمانے میں جو ہمارے ایکسپورٹ سے وہ سٹیگنٹ ہیں ہم نے قریبا پچیس بلین پر پکڑا پچیس بلین پر چھوڑا لیکن آپ کچھ چیزیں مت بولیں کہ اس ہمارے ٹینور میں جو پانچ سال تھے کمانڈری سوپر سائیکل تھا آپ کی جو ویلیو اس کا جو ایفیکٹ تھا ہمارا والیوم زیادہ تھے ہماری اماؤنٹ جو ہے مانٹری اس کی ویلیو کم تھی لیکن ہمیں پھر بھی قریبا جہاں پکڑا پچیس بلین ادھر چھوڑا تو آپ نے ایک پرسنٹ اگر ترف دے کے چار سو بلین روپیز دی ے چلیں اچھی بات ہے انڈسٹری میں گرو ہوئی سارا کوئی لیکن وہ اگر اس نے پچار یا پانچ بلین ایکسپورٹ انکریز کیے تو وہ اس کو اکرانش کرتے ہیں تو میں میں ارز کرنوں کہ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا دیکھیں پاکستان کے دو پرابلم ایک ہمارا بجٹ بات میں بات کرتے ہیں لیکن ہم ہماری جو ٹیم ہے جو اس وقت بیٹھی ہے یا اس وقت موجود نہیں ہے اس نے پوری کوشش کی ہے کہ جو کچھ کنٹین کرسے گئے ظاہر ہے آسانی سے تو نہیں ہوتا اور کوئی سوچ آن سوچ آف بڈن میں نہیں ہوتا ہم کم از کم جو پچھلے اسی پیریٹ کا جو پہلے سات مہینے کا تھا جو ایک گیارہ اشاریہ چھے ملین ڈالر تھا اس کو ہم ریڈیوز کر کے تین اشاریہ آٹھ ملین ڈالر پہ لے کے آئے اس کا مطلب ہے سکٹی سیون پرسنس میں ریڈکشن ہے اور اگر آپ پر ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھیں وہ میں نے جیسے ارز کیا کہ وہ بھی اب نیچے آگے قریباً ایکیس اشاریہ ایکیس اشاریہ تین بلین ڈالر ہے ایس کمپیر ٹو تھرٹی ون پن نائن بلین ڈالر سیم پیریڈ لاسٹ لاسٹ یہ آپ کی جو ہے ایکسپورٹ ایمپورٹس میں بھی اس میں بالکل کمی آئی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمی نہیں آئی لیکن اگر آپ کی ایکسپورٹ آٹھ اشاریہ سات فیصد کمی ہوئی ہے تو آپ کی ایمپورٹس ہیں وہ تئی اشاریہ چھے فیصد سے کم ہوئے ہیں اور نمبر اگر آپ کا یعنی بیس اشاریہ چھے بلین کی ایسپورٹ اٹھارہ اشاریہ آٹھ ہے ایک گلوبل ایک فنومنہ ہے اور اس کا اثر پاکستان پہ ہے اور اسی طرح ایمپورٹس جو ہے وہ ہمارا ایک فیفٹی ٹو پوائنٹ فائی بلین ڈالر کی جو ہماری ایمپورٹس تھی پچھلے سال وہ اب الحمدللہ چالیس بلین پہ ہے میں میرا میں صرف یہ اس لیے آپ کو فگرز دے رہا ہوں کہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا کہ روپی سلوٹرڈ یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ آپ دمیدار ہیں اس کے میں اس میں ذرا میں برادر بات کر دوں میں نمبر آپ سے ذرا کمپلیٹ کر لوں جی اسی طرح یہ جو ہمارے فورکس کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس میں کمی ہے بھر کیوں کمی ہے کہ آپ نے پہلے ایک پروگرم کیا اس کی آپ نے کنڈیشنز مانی قوم کو آپ نے پلیج کر دیا آنے والی حکومت کو پلیج کر دیا اس کو آپ نے نہ صرف ایمپلیمنٹ نہیں کیا بلکہ اس کو ریورس کر دیا پاکستان کی کریڈیویلیٹی کو زیرو کر دیا کوئی پاکستان کو اعتوار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک آپ کرنا دیں جو پرائر ایکشنز بورڈ میں جانے سے پہلے ہوتے تھے وہ پرائر ایکشن سٹاف لیول اگریمنٹ سے پہلے کرنے کی مجبوری ہو گئی تو یہ یہ آپ کے کیے درے خان صاحب یہ اس حکومت نے نہیں ہے ساری مشکلات پاکستان کے لیے پیدا کی لیکن آپ کم اس کو خموش تو رہیں آپ اپنے لوس ٹاک کرنے اور لوس ٹویٹس کرنے بند کریں آپ آپ یاد ہو آئیں میں آگے بھی کہتا آئیں ہم لے لیں اپنے سارے افلاتون روح جائیں مقابلہ کر لیں ہم بات کر لیتے کہ جی آپ نے کیا کی اور ہم نے کیا کی اور ہم ہم کیا کر رہے ہیں اب اگر کوئی بھی ہوتا ہماری جگہ پہ اگر کوئی نہ آتا تو یہ تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو چکا ہوتا اللہ اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے کبھی ہو اور میں نے ان کے اپنے لانے والے کو کوٹ کی ہے کہ جو مین ان کو لانے والے تھے کچھ لوگ انہوں نے کہا ہے اور آپ پہ اخباروں میں چھپا ہے کہ جی اگر اگر یہ انسان رہ جاتا چند مہینے اور تو پاکستان چاہت خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو جاتا تو یہ میں تو نہیں کہہ رہا بھی آپ کے اپنے جنہوں نے اتنی پیار محبت سے آپ کو اٹھا کے گوز میں لائے تھے وہ آپ کے متعلق یہ یہ پرفارمس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی اتنی گھٹیا پرفارمس ہو گی تھی اسی طرح فورنگ چین ریزرو جو ہیں وہ میں جیسے ارز کیا کہ ہم نے اس وقت جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ قریبا دو ہفتے پہلے یہ دو ایشاری آٹھ بلین ٹچ کر گئے تھے ابھی تین ایشاریہ آٹھ دو بلین سٹیٹ بینک کے پاس الحمدللہ پہنچ چکے اور کمرشل بینک جو ہیں وہ پانچ ایشاریہ چوالیس بلین ہے ایس آف ناؤ تو یہ قریبا نو ایشاریہ چھبیس بلین کے ریزروز ہیں لیکن یہ اس میں مزید انشاءاللہ اضافہ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ چائنہ نے بہت دوستی کا ثبوت دیا ہے ہم نے سب سے پہلے میں یہ کہ دوں ہم نے پیمنٹس کتنی کی ہم نے قریبا اس وقت جو پیمنٹس کی ہے فورنک شینج کی اس پروسس میں وہ ہماری چھ ہزار پانچ سو تین ملین یعنی سکس پنٹ فائیب بلین ڈالر ہم نے پیمنٹس کی ہیں ریسنٹلی اور یہ چھے اس میں سے ایک بلین اگر آپ وہ سکو کو بانڈ جاتا اس کو نکال دیں اس وہ ساڑھے پانچ بلین کی ہم نے ری پیمنٹس کی ہیں اور نوملی کیا ہوتا ہے آپ کا ڈیڈ تو کم نہیں ہوتا ایکسٹرنل وہ ہمیشہ اگر ہو تو بڑی اچھی بات ہے لیکن ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے پچھلے سال سے کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی آپ کے سونا اور تیل اور اس طرح کی چیزوں میں نکلیں وہ ہم نے جو پیمنٹس کی ہے اس میں دو بلین ہم نے چائنہ کے بینکوں کو دی چائنہ ڈیولیمنٹ بینک اور آئی سی بی سی اور قریبا ساڑھے تین بلین کے قریب ہم نے دیئے ادھر یعنی یو اے ای کے اور دوسرے بینکس اس میں کو سویس بھی دے یہ پیمنٹس ڈیو تھی اور ہر حکومت پچھلی پیمنٹس کو ڈیو جو ہوتی ہے اس کو پیمنٹ کرتی ہے کوئی انیوجل نہیں ہے لیکن یہ جنرلی دوبارہ یا رینیو ہو جاتی ہیں یا رول آور ہو جاتی ہیں یا آپ کو نیا لینڈر ریپریس کر لیتا ہے آپ کا سٹاک جو ہے وہ کم نہیں ہوتا لیکن اس وقت ایکچولی ہمارا جو سٹاک ہے وہ ابھی آپ کو ہمیں نمبر دوں وہ کم ہوا ہے اس پیریٹ میں جو خاص کر یہ ہم گزر رہے ہیں اگر یہ پیسے واپس آ جاتے تو آپ کے ریزرف لیول مچ بیٹر ہوتے آج تو اس حوالے سے میں سمجھ دوں کہ آئی سی بی سی نے بھی ہماری تمام فارمالٹیز پوری ہو چکی ہے ایز آف لاس نائٹ ایک اشاریہ تین ملین ہم نے ان کو پچھلے چند مہینوں میں واپس کی ہے پانچ سو پانچ سو تین سو وہ اس کو واپس پاکستان کو دے رہے ہیں یہ فسیلیٹی رینیو انہوں نے رول آور کر دی ہے یہ پانچ سو ملین اگلے دو ایک اپنا ورکنگ ڈیز میں آج ہی آج ہے منڈے آج ہے ٹیوزڈے پٹ ایٹ ایس بین ٹرگر ہم نے ساری ڈاکومنٹ منسٹری آف فنانس میں پوری کی ہے اور اس کے قریباً دس دن کے اندر اندر فائی ہنڈر کیونکہ یہ ہم نے پی بھی تین تین حصوں میں کی ہے پانچ سو پانچ سو تین سو واپس بھی وہ اسی طرح کریں گے لیکن ڈاکومنٹیشن ساری کی ساری وان پونٹ تھری بلین کی آئی سی بی سی کی ہماری الحمدللہ ہو چکی ہے اسی طرح آپ نے انرجی سیکٹر میں آپ میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں گا انرجی سیکٹر کو تو جو ہم نے پانچ سو تین بلین کا سرکولر ڈیٹ ٹیک آور کیا تھا بیس تیرہ میں ہم نے جاتے ہو اس کو گیارہ سو اٹالیس عرب پہ چھوڑا یعنی پانچ سال میں جو اضافہ ہوا انرجی سرکولر ڈیٹ میں وہ چھے سو پنتالیس عرب جو خان صاحب کی حکومت میں جو نمبرز ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں وہ انہوں نے گیارہ سو اٹالیس سے پگڑا اور دو ہزار چار سو ستا سٹھ ٹو فور سک سیون بلین روپیز پہ چھوڑا جس کا مطلب ہے کہ ہمارا چھے سو پنتالیس عرب کا جو جو ڈیٹ انکریز ہے سرکولر ڈیٹ انہوں نے تیرہ سو انیس عرب کی ڈیٹ انکریز کی ہے اپنے چار سال میں یعنی ڈبل ہے پر چار سال میں تو یہ یہ بھی ان کی ایک مس منیجمنٹ ہے آپ گیس دیکھ لیں وہاں کی جو حالت ہے وہاں بھی قریبا سترہ سو عرب کے سرکولر ڈیٹ ہے اور تین سو پندرہ عرب کی فلو تھی کہ اس میں ہر سال ایڈ ہوتا جانا تھا وہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جو ریفارمز تیہ کی ہیں اس کی وجہ سے اس کو زیرو کر دیا گیا ہے اور وہ اب دوبارہ ایڈ نہیں ہوگا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم عمل بھی کر رہے ہیں جو پبلک ڈیٹ لائیبیلٹی میں سمجھ تھا کہ وہ وہ بہت ہی خطرناک صورتحال اس کی ہوئی ہے اس پیریٹ میں اگر آپ دیکھے کہ جو پبلک ڈیٹ لائیبیلٹی جو تھی جس کا یہ ہر جگہ پہ جا کے ذکر کرتے تھے کہ ہم ڈیٹ ٹرائپ کنٹریز کنٹری ہیں اور میں دس ہزار ارب اگر حکومت مجھے ملے گی تو میں کم کروں گا پھر جب ہم یہ الیکٹ ہو گئے تو پھر بھی وہی تھا تیس ہزار ارب میں ڈیٹ ٹرائپ میں ہیں یہ ففٹی فور تھاؤزنڈ بلین پہ چھوڑ کے گئے یعنی تیس ہزار کے پبلک ڈیٹ ٹرائیبیلٹیز کو یہ ففٹی فور تھاؤزنڈ بلین پہ چھوڑ کے گئے ہیں اور یہ یہ سیونٹی نائن پرسنٹ اضافہ کر کے گئے یہ ایک طرف انیس سو سنتالی سے لے کے بیس اٹھارت نا کا ڈیٹ اور اس میں سیونٹی نائن پرسنٹ اضافہ چار سال میں اس ملک میں ڈیٹ کا ہوا ہے اور وہ انکریز ان ڈیٹ اور پھر میس ہینڈلنگ آف پالیسی ریٹ جو کہ ساڑھے چھ فیصد مسلمی موم نے چھوڑا تھا وہ ان کے زمانے میں کہاں سے چلا گیا اب وہ وہ تو اس کی آف شوٹ ہے جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کو تو ایک ایک دن ایک مہینے میں تو یہ یہ ایک سال میں تو نہیں ہے ٹائم لیتے یہ ساری جنہیں ٹھیک ہونے میں اس کی وجہ سے جو ساڑھے سترہ سو رب میں ڈیٹ سربیس ہی ہوتی دی ہو پانچزار رب سے کراس کر چکی ہے سالانہ تو یہ ہماری بلیڈنگ ہے اور میس منجمنٹ اس کا مین اس کی وجہ ہے اسی طرح اگر پیور پبلک ڈیٹ اگر میں لائیبیلٹیز نکال دوں تو انہوں نے پچیس جو ہے ٹریلین یا پچیس ہزار رب پہ انہوں ٹیک آور کیا تھا لائیبیلٹیز کو نکال کے جو کہ پبلک ڈیٹ سٹیٹ نے پیک کر رہا ہے لائیبیلٹیز ہیں وہ جو بھی ادارے ہیں وہ بھی اس کی ایڈیٹ ہے وہ انہوں نے روپے دینے ہے تو اس کا ہوگا لیکن اس کا فورنکس چینج کور کا مسئلہ ہوئیس ہی ہوتا ہے وہ انہوں نے فورٹی نائن تھاؤزنڈ بلین پہ چھوڑ کے گئے پچیس زار لیا ہے آئیت دہ سار کم کرنے کے لیے اور اس میں یہ جو اضافہ یہ کر کے گئے ہیں یہ قریبا چوبیس ہزار ارب کا اس پہ اضافہ کی ہے اور یہ فگر آپ کا جون ٹونٹی ٹو کا ہے آفیشل فگر ہے آپ چیک کر سکتے ہیں تو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو کہ مین ہے جو دنیا دیکھتی ہے یہ پرسنٹیج ڈیٹ ٹو جی ڈی پی تو پبلک ڈیٹ کی جو سکسی تھری پنٹ سیون پرسنٹ پی ایم اینا نے چھوڑی تھی پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی وہ خان صاحب سیونٹی تھری پنٹ فائی پرسنٹ پہ چھوڑ کے گئے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ سکسی نائن پنٹ سیون پرسنٹ ہے تھوڑی سی اس میں قریبا تین اشاریہ آپ کہلیں کہ آٹھ فیضت کی امپرومنٹ ایز آف ٹوڈے تو یہ آپ کا جو ہے وہ ان کا یہ ڈیٹ پرفائل ہے آپ آبیسلی ان کی جو ہے ایکسٹرنل لائیبیلٹیز وہ اور زیادہ خوفناک ہے کہ ایکسٹرنل لائیبیلٹیز جو ہیں وہ جون نائن ٹوڈی ایٹین میں ایک نائنٹی فائیب بلین ڈالر تھی جون ٹوڈی ایٹین وہ جون ٹوڈی ٹو میں وہ ایک سو تیس بلین ڈالر تھی اور اس میں پینتیس بلین ڈالر کا اضافہ ہوئے اور جو میں نے آپ کو اکسپلین کیا ہے کہ ہم جو ایکسٹرنل ڈیٹ کی پیمنٹس کر رہے ہیں اور واپس نہیں آ رہے ہیں ابھی مثلا اگر ایک شہر یا تین بلین آئی سی بی سی آئے گا تو پھر ڈیٹ میں چلا جائے گا لیکن ایز آف ٹوڈی ہمارا ایک سو تیس بلین جو ڈالر ہے وہ ایک سو ایک سو چھبیس بلین ڈالر ڈیٹ رہے گیا یہ کبھی نہیں ہوا اگر یہ مثلا انکریز کرنٹ کونڈ ڈیفیسٹ تو انکریز ہوتا ہی ہوتا ہے نا جی کرنٹ کونڈ ڈیفیسٹ آپ لائبیلٹیز اگر فسیلٹی ہے اپنا رینیو ہو جائے رول آور ہو جائے آپ نے پیسے لیے جیسے چائنہ نے لیے پہ واپس کر رہے ہیں ہمیں دوارا فسیلٹی دے رہے ہیں لیکن کرنٹ کونڈ ڈیفیسٹ تو آپ کا اپنا ایڈ ہوتا ہے آپ کے ڈیٹ میں اس کے باوجود ہمارا چار بلین جو ہے وہ ایکسٹرنل ڈیٹ ایز آف آہ دسمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو اس میں کمی آئی ہے وہ وجہ صرف وہ ہے کہ وہ جو بینکوں کے ہم نے جو پیسے دی اور واپس ابھی تک نہیں آئے اگر یہ نہ ہوتا تو آپ کے جو ریزرپز ہیں اس وقت سات اشاری آٹھ فیزد آہ بلین پہ ہوتے اور آہ آپ آہ کمریشل بینکس ڈال لیتے تو قریباً آہ کچھ تیرہ ساڑھے تیرہ بلین آہ ڈالر آہ کے قریب ہوتے تو میں یہ ساری چیزیں آہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ کو میں نے کہا یہ ایک تو میں نمبرز آپ کو ریمائنڈ کرا دوں دوسرا مجھے آہ آہ یہ بھی ہے کہ میں نے جو آہ کل کی جو دیکھی ہیں خبریں اور آہ اس پہ روپیہ کی ڈیویویوشن کی باتیں ہوئی ہیں اس پہ پالیسی ریٹ کی باتیں ہوئی ہیں جو انہوں نے بھی ٹویٹ کی آہ پالیسی کو سیپرٹ کی ہے کس نے اس ملک میں آہ اداروں میں تبدیلیاں کر کے تو ایک نئے سسٹم بنایا ہے منسٹری آف فننس فسکل جو ہے سائٹ کی ریسپونسیول ہے اور وہ اللہ کے فضل سے یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک سپلیمنٹی بجٹ آیا لیکن ٹیکسز کے جو حدف ہے اس کی وجہ سے نہیں آیا وہ انرجی ڈیٹ کی وجہ سے آیا کہ انرجی ڈیٹ کا جو فرق تھا جو آٹھ سو پچپن ارب کا اس کی وجہ سے ایک ست ستر کے ٹیکسز لگے اس لیے نہیں لگے کہ اپنے حدف کو پورا نہیں کر سکے تو بات یہ ہے جی کہ اگر یہ روپیہ جو نورمل پروسس میں ہے وہ چل رہا ہے اور پالیسی ریٹ بھی ہے انڈیپینڈنٹ وہاں ایک بورٹ بیٹھا ہوا ہے اور تو بی فیر کہ اگر انیس پرسنٹ آپ کی کور انفلیشن ہے جو کہ ہے تو بیس پرسنٹ انہوں نے کیا ہے تو یہ ہمارے سامنے ہیں لیکن بہت مبالک ہیں جو نہیں کرتے لیکن کیا یہ کوئی منسٹری آف فنانس یا ایکنومک ٹیم اس میں وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے وہ آپ نے قانون اپنا خان صاحب کے زمانے میں تبدیل ہو چکا ہے تو جو تبدیل ہو چکا ہے آپ نے اٹرانومی دی ہے اور ریال ٹرم میں دی ہے تو پھر آپریٹ ہو رہی ہے اس کو آپ رسپیکٹ کریں پھر اس طرح کی ٹویٹس منٹ کریں آپ نے خود ہی جو کچھ کیا ہے اس کے آؤٹکم بھی آپ کے سامنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ذمہ داری ان کو احساس ہونا چاہیے کہ جب وہ اس طرح کی جو ٹویٹس کرتے ہیں یا بیان دیتے ہیں یہ ملک کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے یہ مجھے نہیں ہو رہا یا کسی اور پلٹیکل پارٹی کو نہیں ہونا یہ پی ایم ایلن کو نہیں ہونا یہ ملک کو اب خدا کے لئے ملک کا تو آپ اپنا خیال لکھیں ادھر آئی ایم ایف کا ریو فائنل سٹیجز میں ہے ادھر آپ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں اس کے مجھے ٹویٹس کر رہے ہیں اب کیا چاہتے ہیں چاہتے تو وہ ہی ہیں جو ان کے فنیسٹر فارمر نے فون کر کے کہا کہ بھی اس کو نہ ہونے دو یہ لیٹر نہ کرنا کوپریٹ نہ کرنا تو اصل مدون کا حدب وہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ جو ہماری بات چیز ہے صرف میں کلائریفائی کرنا چاہتا تھا کہ یہ نمبرز آپ کے سامنے ہیں اور ہم نے تو کوئی مارکٹ میں کوئی ڈالر نہیں پھینکے اس بہت اس ملک میں بات ہوتی رہی کہ جی دو ملین ڈالر اس آگڈار پیس تیرہ سے سترہ مارکٹ میں پھینکتا رہا اس کو ایک سو چار پہ رکھنے پہ اوہ بھئی اگر آپ بیتالیس مہینے میں دو ملین ڈالر پر منت آپ نے نہیں پھینکا تو پھر تو آپ کو ایٹی فور ملین ڈالر کے ریزرف میں اضافہ ہونا چاہیے تھے اگر دو ملین ہمارا خرچ نہیں ہوا آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا ہاں آپ نے ضرور خرچ کیے آپ نے جو ڈیٹ کا جو بیڑا غرق کیا آپ نے ضرور اس کو کیا اگر اس کو دیکھا جائے تو اس پہ اس پہ ضرور نکلیں گے وہ سٹیٹ بینگ انڈیپینڈنٹ ہے اور الحمدلہ ابھی تو آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ جو ہماری تو سوال ہی پیدنے ہوتا ہے کہ ہم کو انٹروینشن کر رہی یا اس کی ہماری کو کپیسٹی ہو جتنے ہم ریزرف نیچے جا چکے ہیں تو یہ کچھ جو چیزیں تھی میں نے کہا کہ میں آپ سے یہ ذرا شیئر بھی کر لوں اپنا اور ڈیفالٹ کا میں دوبارہ ریٹریٹ کروں گا کہ کائنڈلی یہ جو بات ہے جی کہ ڈیفالٹ 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 ہی ہم بند کر دیں کوئی ڈیفالٹ نہ پاکستان نے کیا نہ انشاءاللہ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے میں آگے بھی کہا تھا اس کو ڈیفرنٹ ٹویسٹ دی گئی پتہ نہیں میری بات کیوں اتنی چھپتی ہے اوہ بھئی اگر ہم مسلمان ہیں تو کہہ رہا ہمارا ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ملک بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بچانا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی ترقی کرنی وہ بھی حضم نہیں ہوتی اس پہ بھی جو ایک کلٹ ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے چھڑتی توبہ ناؤز بھی لو اللہ تعالیٰ بھی چھوڑنا ہے بھئی آپ جو مرضی کر لیں ہونا وہی جو اللہ تعالیٰ نے کرنا تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ کہنا کہ کوئی میں کچھ جگہ پہ دیکھا ان کا روڈ میپ نہیں ہے ان کا پولیسی او بھئی سب کچھ ہے لیکن کیا میں اس کا اشتہار چپا ہوں اخواروں میں یا میری ٹیم جا کے اس کو بانٹے اشتہار بانٹے ہمارے پاس سب کچھ ہے ہماری گورنمنٹ ہے یہ شباز شیف صاحب پرائمیسٹر اور جو ہماری کوالیشنل گورنمنٹ ہے اس نے ہر چیز تیار ہے پاکستان کو آپ نے اس ملک کو کوئی قصر نہیں چھوڑی کہ یہ ڈیفولٹ کرے آپ نے کوئی قصر نہیں چھوڑی کہ ملک جو ہے وہ خدا نہ خاصتہ تباہ ہو جائے اور پھر آپ نے پوری کوشش کی کہ یہ نہ ہو وہ نہ ہو آئی ایم ایف نہ ہو تاکہ وہ وقت آئے جو آپ سوچتے ہیں آپ پیٹی سیاست کے لیے ملک کو قربان کرنا آپ کے لیے مشکل ہی کوئی نہیں تو ہم تو اللہ معاف کرے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہر چیز اپنے ملک کو قربان ہے اور جان بھی قربان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جو ساتھی کہتے ہیں بیٹھ کے اس میں ٹیلیویجن پہ روڈ میپ بھی ہے پولیسی بھی ہے لیکن یہ یہ پبلک یہ خوار میں اشتہار نہیں دیا جا سکتا اور اس کی آپ کو یہ کیا یہ روڈ میپ پولیسی نہیں ہے کہ ابھی تک ڈیفولٹ نہیں ہوا ہر بندے نے کہا دیا کہ ڈیفولٹ ہوگا تو کیسے بچ گیا بھئی کچھ کر رہے ہیں نا مینیز کر رہی ہے پوری ٹیم میں مینیز کر رہی ہے مل کے کر رہے ہیں بچا رہے ہیں اللہ کا حضرت ہے کوئی کوئی آپ مجھے ایک پیمنٹ دکھا دیں کہ جو گلوبل ملٹی لیٹرل یا بائی لیٹرل ڈیو ہو تو ہم نے پینا کیوں ہر پیمنٹ کی ہے ہر لیبینٹی پی کر رہے ہیں تو ازا آپ نے پیٹ پیٹ پہ پسر باندھا ہوا ہے اپنی ایلسیز جو غیر ضروری ہیں جیسے کہا تھا کہ ایک ہمارا بجٹ ڈیفنیٹ ہے وہ مینیزیبل ہے وہ ٹھیک ہے چونکہ وہ آپ کی اپنی کرنسی ہے جو ہمارا ایکسٹرنل ہے ہمیں اتنا خرچ کرنا چاہیے جتنا ہمارے ریسورسز ہیں اس کو ہمیں مینیز کرنا پڑے گا ورنہ ہم بلیک میل ہوں گے اور یہ اس کی اس کی جو ہے اشد ضرورت ہے اور کاش کے پانچ سال پہلے بری بات سن لی جاتی اس ملک میں اور میں جو کہتا تھا کہ اتنا ہم خرچ کرنے جتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو آج پاکستان یہاں نہیں کھڑا ہوتا میں کسی سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں میرے ساتھ آج ہے جنہوں نے میری بات نہیں مانی ہم نے وہ خرچ کیا جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے آج ہم اسی لیے دربدار ہو کے اپنے فورن اکشینج کو ڈھونڈ رہے ہیں میں مشکور ہوں کہ فورڈ کر سکتے ہیں میں ان کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں میں پرائیم میسٹر کے جو کنزرویٹو کنزرویشن میجرز ہیں جو ان کے آسٹری میجرز ہیں میں اس کو اس کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں سلام پیش دیکھیں قومیں اسی طرح بنتی ہیں ہم سب نے اگر اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے تو پاکستان انشاءاللہ نہ صرف اس کواغمار سے نکل جائے گا کیا یہی پاکستان نہیں تھا جو چوبیسی میشہ تھا دنیا کی کیسے یہ سنتالیسی میشہ بن گیا ایک کلیل چار سال کے عرصے میں کیوں اس کی وجوہات ہیں اور اس کو ہم نے اپنا انٹروسپیکشن کرنا ہے اپنا ہم نے اس کو تذریعہ کرنا ہے اور پھر ہمیں چاہیے کہ ہم آئندہ کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک راستے پر لگا دیں بحضیت قوم یہ حکومت آنی جانی ہے یہ آج ہم ہیں کل کوئی اور تھا کل کوئی اور ہوگا اس میں کوئی ایسے کسی کی پرپیچول کوئی نہیں ہے یہ کوئی منارکی نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو مرضی آئے میں کوئی میں تو نہیں یہ کہتا تھا کہ چارٹر او اکانومی ہونی چاہیے اگر ہوئی ہوتی میری بات مانتے بیس تیرہ میں چودہ میں پندرہ میں سولہ میں سترہ میں تو کم از کم حوام آپ کو پکڑتی کہ آپ نے یہ سائن کیا تھا آپ کیوں اس کو کر رہے ہیں دریل کر رہے ہیں یہ اس کو فلاؤڈ کر رہے ہیں نہیں کیا اب ان کو یاد آجاتی ہے چارٹر او اکانومی کی اس وقت کسی کو کان پہ جون تک نہیں رنگتی تھی تو بات یہ ہے جی کہ یہ وہ نون انٹیٹیز ہیں کسی ریزائن کرے ہیں میں کیوں ریزائن کروں میں کون ہو تم بلینز اور روپیز جا کے جو ڈیفینڈ دے گئے تھے تمہیں تو جیل میں ہونا چاہیے کو کولیشن پارڈوں کو وہ مجھے مت بتائیں ٹاک شوز میں بیٹھ کے مجھے پتہ آپ نے کیا کی ہے آپ نے اس ملک کا بیڑا غرق کی ہے آپ کو ریوینیو کٹھا نہیں ہو آپ بیمار ہوگے آپ جا کے دوسرے شہر میں منتقل ہوگے ابھی تم بیٹھتے ہو آکے سیاست کرتے ہو ایسے تھرڈ ریٹڈ ایک قسم کی سیاست کرتے ہو ملک کو بھی نقصان پوائنٹ ہے مجھے تو نہیں پوائنٹ ہے مجھے کیا فرق پڑنا ہے میں تو اللہ کے فرق جائے میں تو سیلی بھی آج سے تیس سال تک ہمیشہ چیریٹیبل کاموں میں جاتی ہے یا کسی ہسپل میں جاتی ہے یا یتیم کھانے میں جاتی میں اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں تو مجھے اگر اپنا اس پی ڈی ایم نے حکومت نے مجھے ایک ذمہ داری دیا میں پوری کوشش کر رہا ہوں یہ امانت ہے قوم کی امانت ہے پی ڈی ایم حکومت کی امانت ہے اللہ تعالیٰ نے جتنا کام لینا ہے لیکن اس طرح کے تھرڈ ریٹڈ بیٹ کے باتیں مت کریں جو ملک کو نقصان ہوگے جی کوئی پالیسی نہیں ہے کوئی روڈ میپ نہیں ہے ملک ڈوب رہا ہے اس وقت دیفالٹ ہو چکا ہے دیفالٹ ہو جانا ہے یہ میں سمجھ دوں کہ قوم کے ساتھ وہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے جی بہت شکریہ جناب 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 یہ تو ایک بات بڑے حصول کے ساتھ کہی جاری ہے کہ پاکستان کے حالات اتنے اثر ہو رہے ہیں کہ آپ فنانشل امرجنسی لیدانا چاہتے ہیں دوسرا ہی ہے ڈانس صاحب کے پسرے دنوں دو تین دن پہلے رہدت یہ بات آئی کہ ایسا کمیشن بنایا جائے جو اس بات کو پروب کریں کہ یہ جو اس وقت پاکستان کی فنانشل روز ہیں اس کا ذمہ دار آپ ہیں یا آپ کے پریڈی سیسر تھے ایک بات اور اس کے لیے اس کمیشن کے لیے بطور ایک تالیمین کے میری یہ تجویز ہوگی کہ وہ جوڈیشری سے نہیں ہونا چاہیے جوڈیشری تو ایک آدمی کو لوکاپٹر کر دی آزکر یہ ایک پارلیمنٹری کوئی کمیشن ہو جو اس بات کو ڈیٹرمنٹ کرے تو کبھی آپ نے جو کچھ کہا ہے یہ تو ان کے جیفیر پہ جائے گا کیونکہ یہ بات نہ ہونا نے مانگیاں سمجھ لیے تو لہٰذا آپ اس طرح کی ایک بھدر ہے اس کے اوپر آپ کا کیا ریاکشن ہوگا کہ ایک پارلیمنٹری کمیشن منایاں گیا ہے جو ڈیٹرمنٹ کرے کہ ان معاشی خرابیوں کی ذمہ داری آپ پر ہے یا آپ سے پیلوں پر ہے اور ایک آخری چھوٹی سی بات کہ یہ جو مشکلات چاہ رہی ہیں پاکستان کی اور آن آدمی کی گریب آدمی کی اس کی ٹیٹرہ انکم کیا ہے کب تک یہ ان کو کوئی راحت مل سکے گی شکریہ جاؤں آپ نے اپنا سالے صاحب تین سوال کی ہیں کوئی ایز آف ناو کوئی فنانچل ایمرجنسی کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی کوئی پلان ہے نہ ہی انڈر کنسیڈیشن نمبر وان یہ میں آپ کو بڑی زمیداری سے شیئر کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے نمبر دو جو آپ نے کمیشن کی بات کی فنانچل روز کی بات کی میں ہنڈر پرسن سپورٹ کرتا ہوں لیکن پارلیمنٹیرین کا نہ بنائیں وہ ہمیں ایک ہی ایک ہی فیملی ہیں سارے پارلیمنٹیرین بہتر ہے کہ انڈیپینڈنٹ ایکسپورٹس کا بنیں جو پریفربلی جن کی کریڈیبلیٹی ہو جو اپنا اے پلیٹیکل ہوں اور ضرور بننا چاہیے اور اس کا ٹی او آر سب سے پہلا یہ ہونا چاہیے کہ ٹونٹی فورٹھ اکانومی سے فورٹی سیونت کیوں بنی اس کے ریزنز اور اس کا تا کہ ہم سبق سیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خاص دا کوئی آپ کسی کو بھانسی لگا دیں لیکن اس کے ہم سبق سیکھیں یہ تو ایک حقیقت ہے کہ میں نے تو نہیں ریٹنگ کی نا میں نے تو چوبیس جو ریٹنگ پاکستان کی تھی میں نے تو نہیں کی پرائیس وڈرز کوپس نے کی تھی یا فورٹی سیونت کی یہ تو گلوبل ادارے نے کیا ہے پیچھل سال تو یہ بننا چاہیے اور جو ہماری کمزوریاں ہیں اس طرح کے جو ہمارے اس کو ضرور دیکھنا چاہیے اس کو اس کے اوپر پھر ہمیں سبق سیکھنا چاہیے یہ نہیں کہ پھر وہ کتاب کی یا ریپورٹ کی صورت میں کبھی باہر ہی نہ آئے حمود و ریوان کمیشن کی ریپورٹ ہو یا اپنا باگ کی ہو اس طرح کو اس کو پھر قوم کو دینا چاہیے اور قوم کو پتہ یہ کب ہوگا ساتھ مینے میں ڈیفالٹ دار سب دو سو کنوں نکلوں گی یہی تھی نہیں تو میں دیکھیں میں اپنے آپ کو میں ایک بڑا ہمبل اور بہت آجر سا انسان ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے جو اللہ نے کوئی علم دیا ہے سوچ دیا ہے کوئی تجربہ دیا ہے تیس سال میں اس کو عمل اس کو پورا طرح کا باقی ریزلٹس سالے سب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور وہ ملک جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ تین سال میں اس کی ساری دنیا تعریفیں کر رہی تھی ریٹنگز جنسی تعریفیں کر رہی تھی تمام ورلڈ بینک آئی ایف 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 سی سب اس کے سرباب آپ کے ملک میں آ رہے تھے اسی کیپٹیپ سرینہ اور میریٹ میں بیٹھ کے آپ کی تعریفیں کر رہے تھے تو اللہ تو اب بھی ہمیں مکمل یقین امان کے ساتھ کوشش کرنی وہ ہو رہی ہے وہ میں اپنی ٹیم کا بے حد مشکور ہوں کہ یہ بیچارے نہ ہفتہ دیکھتے ہیں نہ اتبار دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں تو وہ ہم لگے ہوئے ہیں اور آپ کی دعائیں اور قوم بھی دعائیں گے انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے میرا یقین ہے اور میں تو یہاں تک کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ تیس جون تک ہم انشاءاللہ سٹیٹ بینک کے ریزارف جو ہیں دس ملین ڈالر سے اوپر لے جائیں گے اور نیشنل ریزارف سولہ سولہ ملین کے قریب انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ چلے جائیں گے اس کا پوری قوم کی جو نظر ہے وہ آئیم اف کے پروگرام کے اوپر ہے کہ آپ کے جو ساری جو بڑا اریکشن سے اگر وہ کمپلیٹ ہو گئے اور یہ بھی بتا دیں کہ وہ ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے اس کا کیا سٹیٹس ہے اور کم تک سٹاف لیبل ایگریمنٹ جو جو چیزیں میرے پاس میں کہانی سے وہ بتا دیں تو جو باقی ہے وہ آپ کے ان سے بھی دوستی ان سے پوچھ لیں تو ہم نے جتنے پرائر ایکشنز کرنے تھے جی سو فار الحمدلہ ہم نے پورے کر دی ہیں ایک نیا پرائر ایکشن اس کمیونیکیشنز میں ارپٹ ہوا تھا کیونکہ ہماری ماشاءاللہ چار ورشنز ہم ایک چینج کر چکے ہیں آہستہ آہستہ یہ بھی ہسٹوریک ہے تاریخ بن رہی ہے تو وہ بھی ہم نے ای سی سی پرسو کر کے اس کو بھی کر دی ہے اور وہ نیکسٹ یئر کا جو سر چارج مقال رہا تھا نا جی تو وہ بھی انشاءاللہ با سرکولیشن بیدن ٹونٹی فور آرز میں ایکشن کر رہا ہوں کہ کیبنٹ کر دے گی تو ہم کوشش کر رہے ہیں جی کہ ہماری اس سے کوئی ڈیلے نہ ہو وہ ہے کتنا سر اب میرے پاس نمبر نہیں ہے جو بھی ہے وہ تو چھپ چکے ہمارے میں بھی نہیں آیا وہ لکھا ہوا ہے جی ہے جی لکھا ہوا یار یہ کیسے ہزارت ہے کہ یہ نہیں ہو اچھے چلے میں آپ کو ابھی مغادت ہوں جی میں مغادت ہوں آپ کو اچھا دار صاحب آپ سے کوئیشن یہ ہے دار صاحب میرا تعلق خیبر ٹی وی سے ہے دار صاحب میرا تعلق دار صاحب سر یہ کوئیشن آپ لیجیے گا میں جی میں یہ پینڈکٹ آ رہے ہیں آپ کی میروانی بھائیہ سر یہ پھر ایک ہی طرف ساری کوئیشن جا رہا ہے یہ ایدر ہی آئے ہیں در صاحب جی در صاحب جب آپ تشریف پاکستان تو اس دن ڈالر بیس روپے نیچے آیا آپ نے کہا کہ ابھی تو میں نے ڈنڈا نہیں گھرمایا لیکن کل آپ نے دیکھا ہے کہ ڈالر تقریبت پندر سے اٹھر روپے اچانک سے انگریز کر گیا اس وقت آپ آپ ایز آ فائننس منسٹر اور سٹریٹ بینک کی کہاں کی کچھ نظر نہیں آیا سیکنڈ سر یہ بھی فتہ دیجئے کہ ڈالر کی جو سمگلنگ ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے روپنے کیلئے آپ کوئی ایجنسیوں کے ساتھ اشادت کھالے ہیں تو یہ بھائی یہ بلکل آپ نے جو فرمایا دیکھیں میں نے بھی آپ نے جو تھوڑا سا بات چیت کیا ہے اس میں میں نے کلیریفائی کیا ہے کہ یہ اب منٹری پالیسی اور ایکچینج ریٹ کی میکنیزم مینجمنٹ وہ ہماری ہے سٹیٹ بینک آ پاکستانی ہم نے قانون اپنے خود چینج کی ہے ابھی دو ڈائی سالی ہوئے اور اس پہ کسی قسم کی انٹروینچن نہیں ہے وہ جب میں جہاز میں بیٹھا تھا تو لوگوں نے بڑی مہربانی کی اور خود ہی شروع ہو گئے اور وہ کرتے کرتے دو سترہ پہ آ گیا جب میں واشنگٹن اینول میٹنگ گیا تو پیچھے پتہ نہیں کیا جادو چلایا کسی نے وہ دوبارہ ریورس شروع ہو گیا کل کیا ہوا ہے اس کا بھی مجھے نہیں پتا آج کیا ہوا ہے پھر وہ آٹھ دس روپے بہتر ہو گیا ہے تو یہ یہ اگر ہم نے ایک ریسپونسیبیلٹیز کو ایک ری سٹرکچر کیا ہے پچھے چند سالوں میں تو بات وہی آ جائے گی کہ پھر ہمیں اس کو ریسپیکٹ بھی کرنا پڑے گا تو پھر اس کے نتیجے میں آپ کے سامنے ہے جو جو بھی اس کے آؤٹکم ہے دوسرا سوال آپ نے کیا کیا سمگلگ جی جی اس پہ بھائی ہم نے کافی میٹنگز کی ہیں اور اس پہ سٹیٹ بینک بھی کسٹمز بھی انہوں نے کافی کنسائنمنٹ پکڑی بھی ہیں اور آپ کی انفرمیشن بلکل درست ہے کہ جہاں ویڈ سمگل ہوتی تھی جہاں فٹلائز سمگل ہوتا تھا ہمارا امپورٹڈ وہاں آپ ڈالر بھی سمگل ہوتے ہیں اور وہ اس کی کئی ویڈیوز آ چکی ہیں اور کئی کنسائنمنٹ یہ پکڑ چکے ہیں اپنا تارک باشا صاحب اور چیئرمنر ایبیہ صاحب بیٹے ہوئے ہیں یہ تفصیل دے سکتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ سمگلنگ کو جتنا ہم توپ کر سکیں کیونکہ وہ ہمارا ایک فلو جا رہا ہے ہمارے ملک سے جو جانا نہیں چاہیے میں نام نہیں لوں گا ایک سیکیورٹی ایجنسی نے تارک باجو صاحب کو بتایا کہ جی ایک سال میں ان کی جو سیکیورٹی وینز ہیں وہ دو ارب ڈالر کیش لے کے جاتی ہیں اے پشاور میں ٹھیک ہے جی دو ارب ڈالر یعنی آپ کے ساؤت سے نورس جاتا ہے وہاں کہاں جانا ہے زہر سمگل ہوگا کہیں جا رہا ہے نا دو ارب ڈالر کیش تو اس کی بھی آپ سوچ بیچار میں ہوں کہ اس کو اپ اپ انڈر رائٹ کرتے ہیں دس ملین ڈالر کر دیں انڈر رائٹ تو میں میں اس پہ پھر جہاں بھی لڑائی ہوگی دیکھی جائے کیونکہ ایک تو وہ ایک تو وہ ایک تو ہے آہ وہ بچارے کو اس کو موردے ازام ٹھگایا جاتا ہے لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں ہم ایم ایسٹری بھائی نہیں دے سکتے پلیز آپ پاکستانی ہو کے سوچیں نا بہت یا مجھے کہہ دیں کہ نہیں کرنا جی ہم نے آئی ایم ایف تھوڑے آپ ڈالر بھی اوپن کرے جو جمع کراتا ہے بہتری ہزار ایک دو بلین ڈالر بھی آج ہیں لیکن آپ کے تو بہترہ بڑا ماؤنٹ آپ نے بتا دیا میرا بھائی دس بلین ڈالر آج ہے تو کیا بات تیس کے چالی آرہو روپے وہ بھی وہ بھی اچھا خاصہ ریوینیو ہے چلنجی ہی ایسر آپ پتہ کریں طارق صاحب کیا کوئی ہے سر ایک جو آئی ایم ایف کی ایک پرائر ایکشنز کا سر وہ دو سو مالک سے تفرمیشن تھی سر جی چائنہ نے تو آپ کو کر دیئے سر اب کیا سعودی عرب اور یو ای اور باقی ممالک ہیں ان کی کنفرمیشن ہو چکی ہے اور یہ مجھے تھوڑا سا بتا دیسے آئی ایم ایف میں جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیلیس افریمت کے پرائیسز ہیں یہ کیا منطق ہے کہ کنفرمیشن بھی ہم کروائیں اور یہ پرائر ایکشن ہے سوزی ملتے رہنے ادھر بھی دیا ہے جی غلال کرے گا سوزی مہم پیرانا سنا ہو میں ہوتا ہے بیلیو کرنا بہرحال یہ پرائر ایکشن نہیں ہے بائی دیوے ایکسٹرنل جو اکاؤنٹ میں جو بھی گیپ ہے وہ اس پہ بھی ہم وہ ایک ون او ڈی ٹو کہلیں کہ اب بینڈنگ آئیٹوں جو ہم کر رہے ہیں اور ہم ہم ریزنز کے ساتھ آئی ووڈ سے کہ آلموسٹ آئی شور ہیں کہ جو ان کا نمبر ہے وہ جو آپ چھاپ چکے ہیں اسی میں بتا دیتا ہوں کل بلومبگ والے نے بھی وہی نمبر کوٹ کی ہے چائنیز وارل آفیس کو تو پبلک ہو چکا ہے ساتھ ملین ڈالر کا وہ ساتھ نہیں ہے ساتھ پانچ ہے میرے نزدی دیکھیں نا اگر ہمارا کرنٹ اکان ڈیفیزٹ سات مہینے کا تین شہری آٹھ ملین ہے میں نے ان سے پوچھا ہے اب نمبر تو میڈل آف مارچ میں آئے گا فروری کا تو وہ ان کے حساب سے کوئی چار سو ساڑھے چار سو ملین سے زیادہ نہیں ہے اگر آٹھ مہینے کا یہ نمبر ہے چار شہری دو تو کیسے ہوگا آٹھ ملین آٹھ شہری یا دو یہ اس طرح وہ ہو ہی نہیں سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ملین اس میں ایزی لی گنجائش ہے کہ اس کو کم کر دیا جو چھے رہا جائے گا اور دیکھیں ہم نے اگر تین ملین سے زیادہ نون چائنیز کمرشنل بینکس کو واپس کر چکے ہیں اور ونس وی ارن دا پروگرام تو ہم شور کہ اس میں زیادہ ہے تو ضرور ہمیں واپس وہ فسیلٹیز مل جائیں گی چائنہ نے تو ہنڈیڈ پرسنٹ دونوں نے دے دی ہیں تو یہ اگر دونوں نمبر لے لیں تو مہداب صاحب وہ آپ کا بیلنس جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے تو وہ لیکن پڑا ریکشن نہیں ہے وہ ہے دو اور ایک وہ ہے وہ مل جائے گا ریاض تین صاحب آپ فرمائے سوال پڑا رہے ہیں سر آپ سوال کریں رمضان آنے والا ہے کوئی سوڑا سمرس کر رہی آج ہے آپ آج 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 بھی دیکھ رہی کومو دی رہے ہیں آج 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 بھائی دے رہے ہیں یہ تک کتنے کرزے لیے ہیں کتنا کرز لیا ہے اور اس کرز کی وجہ سے جو غربت سے لکیر ہے اس کے نیچے کتنے لوگ ہیں یہ آپ ڈیٹا مجھے بڑھا ہے آپ اتنے 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 ساتھ آپ دروار ہو رہے ہیں اس کا جواب دیکھیں ان کا ان کا سوال تو انہی سے پوچھ لیں مجھے ان کو نہیں نہیں میں 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 جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا انہوں نے میرے نیچے انویسمنٹ بورڈ میں کام کیا ہوا ہے میرے نیچے پرائیوڈ میں وہ میرا میں نے ان کو پودا لگایا ہوا ہے تو اس لیے محلے میں مناسب نہیں ہے کہ میں کوئی ان کے خلاف کو بات کرنی ہے جواب دوں ہاں جو آپ نے بھائی پہلی بات کی ہے اس کا اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو جو ہے نیچے ڈیٹ ایک تو ہماری مین جو جو ری پیمنٹس ہیں صحیح ہے کہ وہ وہ تو نیا کرزہ لے کے پرانی ری پیمنٹس ہوتی ہیں لیکن جو آپ کا کرنڈر کونڈ ڈیفیسٹ ہے وہ تو ڈیفینٹلی آپ کا جو ہے اگر آپ مجھے پہلے یہ سوال دے تو میں ایکچوی نمبر لے کے آتا نمبر مل سکتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے and we'll provide you the number لیکن اس کی وجہ سے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھنگائی میں اضافہ یا گھروت میں اضافہ اتنا بڑا کرز نہیں لیا جو آپ کے پاس بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بالکل کرزوں میں اضافہ ہوگا اور اس کوئی بھی اس کو deny نہیں کر سکتا جس سال کا بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ کو آپ کو کسی توفہ تو نہیں دینا آپ نے وہ کرز ہی لے کے کرنا ہے لیکن آپ کو نمبر ذکر جگ چاہیے تو میں آپ کے نمبر ہم تو میں لگا دے تو لیکن ایکسٹرنل ٹیٹ تو میں نے بھی آپ کو عرض کیا کہ دسمبر تک چار بلین ڈالر کم ہوا ہندرڈ سرٹی ہندرڈ سرٹی بلین سے ہندرڈ ان ٹونٹی سکس بلین پہ ہے ایس آف ٹوڈے ساری ایس آف دسمبر انڈ جی جی ڈالر صاحب چھوٹے چھوٹے دوتین سوال ہے ایک تو امران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ اپورٹڈ حکومت ہے امریکہ سے آئیے انپورت ہے تو اس آئیے میں جو آپ کو غیر معمولی سیچویشن کا سامنا ہے آپ سے کچھ بات بھی ہوئی تھی اس میں امریکہ کا کیا رول ہے اور آپ تو ان کے لادلے تھے آپ نے وہ امران خان کے بکول آپ کو لے کیا ہے تو پھر آپ کی اس نے مشکل کیوں ہے دوسرا سوال یہ ہے لادلے بدلتے بھی رنے سر صدر نے آج پنجاب میں الیکشن کرانے کا اعلام کیا آپ نے فاناس ورسٹی نے بھائیو صاحب کوئی بتا ہے آپ کو آپ نے جواب دیا ہے کہ پیسے نہیں ہیں اب آپ کو دوبارہ لیٹر آ رہا ہے پیسوں کو بتا دیں تیسرا یہ ہے کہ دوبارہ آپ کو اس دور میں آپ جب آئے میں پرگرام کمپلیٹ ہوگا تو آپ اتنی کمفرٹیبل پوزیشن ہوگی کہ آپ کو دوبارہ دوسرا ایم اف پرگرام دو دو سوال سنالہ صاحب میں ارس کرتا ہوں جی جی اچھا ایک تو جو تیس ایپرل کے حوالے سے جو پیسے کی آپ بات کر رہے ہیں لیکن وہ ایک لیگل پروسس چل رہا ہے اور جہاں تک میری اطلاع ہے کہ گورنر کے پی اس ویری کلیر کہ جی وہ وہاں الیکشن نہیں ہو سکتے لاؤ اور سیچویشن کے وجہ سے ابھی وہ جو میری اطلاع ہے کہ وہ کوئی اپٹوبر نومیمبر سے پہلے ان کے حساب سے الیکشن نہیں ہو سکتے نمبر ایک نمبر دو جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے وہ گورنر اور پھر ایسی پی نے کرنا ہے تیسری جو کنٹروورسی میں میڈیا میں دیکھ رہا ہوں جب سے یہ فیصلہ آیا کل سے وہ ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ تھری ٹو تھری ورسس ٹو سے ہے دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں یہ چار ورسس تین سے اور دو جو پہلے جنہوں نے جوڈیشل دے کے اس کے بعد بینچ ریکمپوز ہو گیا it's a very serious question so کیا فیصلہ کرتی ہے پی پی ڈی ایم گورنمنٹ وہ obviously مجھے ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ کیا وہ ریویو فائل کریں گے یا کیا جو لیگوز ہیں تمام political parties کے چاہے وہ پی ایم ایل این ہو یا پی 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 ہو یا جی ایو آئی ہو سارے ساری دوسری parties بھی وہ فیصلہ کریں گی ظاہر ہے کہ لیکن جہاں تک دیکھیں ہمیں فیصلہ یہ کر رہا ہے اس سے common sense جو اس وقت جو ہمارے ظاہری اور میں بڑی آپ کو دل سے یہ بات کرنے لگا ہوں جو ہمارے ظاہری اور باطنی جو pressures ہیں نا اس وقت جو نظر آ رہے ہیں جو نہیں نظر آ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ share کی جا سکتے ہیں جو نہیں share کی جا سکتے ہیں جو آپ کو بتائے جاتے ہیں جو جو نہیں بتائے جاتے ہیں combine together میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس فیصل سے گزر رہے ہیں کہ اگر ہم نے ہوش مندی کے ساتھ conduct نہ کیا تو خدا نہ خاصتہ ریاست کو نقصان ہو سکتا ہے اور ہمیں ریاست کو بچانا ہے سیاست آتی جاتی ہے سیاست ہم کوئی bond سیاستدان نہیں ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سب کی یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان first یہ ریاست یہ ریاست کو election سے بھی نقصان ہو سکتا ہے جی ریاست کو election سے بھی نقصان ہو سکتا ہے election آپ کا scheme دے کہ میرے ساتھ آپ دو گھنٹے بیس کر لیں اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کی scheme of things ہیں آپ ایک آرٹیکل لے بات کریں نوے دن کیا پاکستان میں تین دفعہ نوے دن میں election یہ نہیں بیانڈ نہیں ہوئے میں تو نہیں کہہ رہا نا ہم اسی اسی آرٹیکل کو enforce کریں کیا آپ کے سنسز میں پیسے نہیں لگ رہے یہ جو ابھی election کریں گے کیا سنسز مکمل ہو جائے گا تو آدھا ملک جو ہے وہ سنسز کے پرانے سنسز پہ ہرا ہوگا election آدھا جو ملک ہے وہ نئے سنسز پہ ہوگا کیا آپ کی اٹھارویں ترمیم نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ تمام کیر ٹیکر نیوٹرل سیٹ اپ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے کوئی وزم تھا نا پارڈیمنٹ نے فیصل گیا میں نے یہ آپ نے تو نہیں کیا نا جا کے لئے میں تو اس میں تھا اب اس کا مطلب ہے کہ election ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے کیا چوتھا کیا آپ کے فالتو پیسے نہیں لگیں گے کہ آپ ایک دفعہ دو سروبوں کے election کروائیں گے سب کچھ موبلائز کریں گے آپ پھر دوبارہ موبلائز کریں گے اس وقت تو اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے قریبا پندرہ روپیس زیادہ لگیں گے ہمیں تو ایک ایک پیسہ بچانے کی ضرورت ہے جو پاکستان جس فیصل سے گزر رہا ہے تو بھائی جن یہ چار پانچ چیزیں ہیں اگر یہ نہیں میں ہم ناٹ اگیسٹ الیکشن ہونے چاہیے لیکن اگر کوئی دو چار مہینے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں ایک ہی وقت پہ اور آپ سینسز بھی ہو جائے آپ کا سینسز کے ساتھ آپ کا دوبارہ چیلنج نہ ہو چوتھی چیز اگر اب آپ کراتے ہیں تو تین حکومتیں بیٹھی ہوں گی دو دو صوبوں میں الیکشن ہو رہے ہوں گے جب جنرل الیکشن ہوں گے اس وقت دو صوبوں میں حکومتیں ہوں گی تین تین الیکشن اس کو کیا چیلنج نہیں لوگ کریں گے کہ جی تو حکومتیں یادو نوٹل سیٹر تو نہ ہوانا جی آپ کی سکیم آف تنگز آپ نے بنائی تو میری گزارش یہ کہ الیکشن کا تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے وہ ہمارا حالی وہی ہے لیکن اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا اور یہ نہیں ہے پہلی دفعہ ہونا میں نے تین دفعہ میں نے آپ کو محترمہ کے ارث کو ایک فلٹس تو تین دفعہ تو ہو چکی ہے آپ کا آئین کہتا ہے کہ بھی اگر کوئی چیز جس کی ٹائم لائن اس کے نہیں ہوگا تو دیٹ وڈ نوٹ بی انویلٹ تو آپ کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے تو میں میں تو نہیں فیصلہ کرنا فیصلہ تو موزد جج سیوان نے کرنا ہے اور جوڈیش نے کرنا ہے پر لیے چیزیں ملک کے تناظر میں اوورال تناظر میں دیکھنی چاہیے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں نا ہم صرف چند دو ایک دو بلین پھر بھی پندرہ بلین ایک سے چاہیے آپ اگر یہ توڑ کے الیکشن ہو اب آپ کے سامنے دیکھیں میری اپنا سانالہ ساہ اس ٹو ارلی ٹو سی اینیتنگ سانوے تو لنگان دیو تو سیئے سوال کرو گا میں جواب دیں گا او تو میں نے کوکویری آ جائے گی تو میرے بانی کرو دا چلو دیو میں نے میں نے ایسا لے کر لے دیو میں نے سٹاپ لے کر لے دیو سر یہ بات ہے کہ آج کی پیسٹ اپنانس میں عوام کے لیے کیا خبر ہے عوام کو یہ خبر ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ڈیفارڈ نہیں کرے گا عوام کو یہ خبر ہے کہ جو پاکستان کی بترین تباہی کی جو گاڑی چلی تھی اس میں رکاوٹ آئے گی عوام کو یہ خبر ہے کہ اس کو واپس 24 اکانومی کی طرف سے 47 سے اس راستے میں دوبارہ چلایا جائے گا یہ کتنا وقت لگتے ہو اللہ کو پتا ہے ہماری ایک چلی عوام کے لیے یہ خبر ہے کہ یہ جو اس وقت ٹائٹ پوزیشن ہیں ریزروز کی اور ہم جب پریشان ہیں یہ جون تک بہت بہتر ہو جائے گی زہیر عباسی صاحب زہیر عباسی صاحب میرے ارکانڈر سے زہیر عباسی صاحب میرے ارکانڈر سے یار بازکار یار زہیر عباسی صاحب نہیں نیوٹل جگہ جو ہے گا نا تاکہ کوئی لوکی بھی دیکھنے ہوتے جا کے کی کرنا ہے ایک چیز اور بھی ہو رہا ہے کہ جب سے آپ ایکٹوبر سے آئے ہیں آپ کے این ایکشن کی وجہ سے بہت سارے پالیسی میر نے اس وقت جو کون ہمی اضا بہت رہ گیا وہ ان کی وجہ سے بہت رہ گیا آپ اس پر کیا کہیں گے اور تیسری بات آ رہا ہے چیز پہ امران حان یا پیٹی آئی کو برہم کرتے ہیں انہوں نے جو کچھ چیزیں جو کی تھی ریورس کی تھی وہ مارچ میں کی تھی جبکہ آپ ناؤ امرال کو آگئے تھے آپ اس کو ریورٹ کر لیتے تو آج کتنے عرصہ تک ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ ان چیزوں کے ایکوزیشن انہی کو دیتے رہیں گے آپ ٹکی زیمہ داری لیں گے یا نہیں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ کوئی ان ایکشن ہمارے پارٹ پر نہیں ہے لیکن you cannot dictate global اداروں کو وہ کب آئیں میں middle of october گیا invited the man of october to come and review لیکن you can't dictate they are all independent to اپنا مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں تو مجھے آپ ان ایکشن کا blame نہ دیں i never have been weak in taking actions اللہ کے فعل سے لیکن میں اس کی تشیر نہیں کرتا میں بلا کے لوگوں کو بتاتا نہیں کہ میں نے یہی ایکشن لیے اگر آج نہ لیے ہوتے تو آج پتہ نہیں آپ کے عادت میں ہوتے وہ جو ایک wish list تھی کہ ڈیفالٹ ہو جائے شاید ڈیفالٹ ہو چکا ہوتا تو اس لیے آپ ذرا مربانی کر کے ذرا صحیح سوال کریں میرے بھائی اس میں اللہ کے فعل سے یاد ہو مجھے گھنائے فلان ایکشن ہے آپ نے کہا کہ 9 اپریل کو آئے تھے میں تو end of september پہ ہوں تھا لیکن میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو ایز حکومت پی ڈی ایم نے جو ایکشن لینا چاہیتا نہیں لیا انہوں نے جو بھی ایکشن لینے چاہیتا لیئے انہوں نے جو بھی کہہ تو blame game نہیں ہے اے حقائق ہیں حقائق کو اگر آپ compare کرتے ہیں blame game پہ آتے ہیں تو i think you are just being impressed or influenced by the cult thinking i think we have to be honest and fair next swall jie next swall بھائی بہترہ تو نہیں نا دے دی 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 میں نے سوال بھائی آپ نے آپ نے اپریل میں آ کے وہ ریوائٹ کیوں نہیں کیتے آپ مجھے آپ ان سے پوچھے جو اپریل سے سپٹیمبر تک جو جمعہ دار تھے میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا نا بھائیہ